بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یالد ولم یولد ولم یقل اللہ کو انہاد السلام علیکم امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے ٹوپک ہے جی باطنی عبادت اور ظاہری عبادت سب سے بڑی ٹریجڈی جو ہوئی سارے مذہبوں کے ساتھ اسلام کے ساتھ بھی ہندویزم کے ساتھ بھی ہندویزم کے ساتھ بھی جتنے بھی تھے وہ لڑائی بھی ہم آتا ہوئے ناکہ نولیج بھی ایک دوسرے کو تیار کیا گیا پہلے تلواروں کے ساتھ نیزو بھالوں کے ساتھ پھر اس کے بعد بندوق آگئی پھر بامب آگئے پھر مزائل آگئے تو یہ تھی ظاہری عبادت تھی یہ اس کا ہے جو باطنی عبادت تھی اس کو ہم بھول گئے مثلا اب میں تو مسلمانوں کی بات کرتا ہوں مسلم تو جب اب جاتے ہیں نماز پڑھنے تو پتہ تو چلتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے یہ ہوگی ظاہری عباد اور نماز آپ چھپکے بھی پڑھیں گے تو پتہ تو چلی جائے گا کہ نماز پڑھتا ہے تو یہ ہوگی ظاہری اور پھر آپ بقاعدہ مسجد میں جا رہے ہیں ستائیس نمازوں کا ثواب لینے تو ویسے ہی عورت کے لئے بھی ہونا چاہیے تھا لیکن میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں کہ اب بندہ اپنی جو عزت برقرار ہے نا وہ کیسے رکھے گا تو وہ مجھے بھی رسیلہ نے اور میں نے یہ ایک پریکٹس بھی کی تھی کہ جماعت کرائی میں نے اور پیچھے وہ کھڑی ہو گئی بچے بھی تھے ساتھ میں اور جماعت گھر میں کی فیملی کے ساتھ ایک پریکٹس بہت اچھا تجربہ تھا یہ آپ اگر گھر میں ہوں اگر شام کو آ چکے ہیں آپ نمازی ہیں تو آپ دونوں میں بھی بھی کھڑے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ اور جماعت کرائیں بچوں کو ساتھ پیچھے کھڑا کریں یہ ہے اس طرح بھی ستائیس نمازوں کا ثواب مل جائے گا ٹھیک ہے گھر کے چلو تھوڑے ہیں لیکن ہیں تو ہیں تو پھر بچوں میں یہ عزت اور ایک چیز جو ہے محبت کے ساتھ اپنا ہی جائے گی حل بھی یہی ہے وہ تو آپ کو بھی دیا گیا کہ وہاں پہ اگر ڈسپلن ہی نہیں ہے ابھی ہم ڈویلپ ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے بولنا کیا ہے وہاں پہ تو وہاں پہ جا کے کیا کیا ہم نے مسجد پہ مسجد بنائی گیا ہے ہندویزم کے ساتھ بھی یہی ہوا کٹرزم آ گیا تو اب یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں مثلا نماز میں کیا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ساری طریفیں تمہاری ہیں کوئی طریف کے قابل نہیں تو جب ہمیں کوئی بیجا کوئی طریف ہماری کرے تو ہمیں تھوڑا سا چکننا ہو جانا چاہیے کہ کچھ تو ہے جو اتنی تابع داری ہے بگر نہ دنیا تو ایک دکان داری ہے خریدتا ہے آدمی کچھ تو خودی کو بیج کر اے نسل آدم یہ کیسی خرید داری ہے یہ عظمتوں کے سودے سود درسود بزار دنیا میں ہر شخص کاروباری ہے بابا تو بھی تو اس دور میں شامل ہے اس وقت میں بھی اب بھی بھی سمجھ لیں بابا تو بھی تو اس دور میں شامل ہے راہ عزیز میں تیری بھی کچھ تیاری ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طریف چاہتا ہے وہ آپ کی طریف اور آپ کی جو فرشتوں کے ساتھ محفل کے ساتھ وہ کرتا ہے اگر آپ اس کو اکیلہ یاد کریں گے وہ آپ کو اکیلہ یاد کرے گا آپ محفل میں یاد کریں گے تو وہ فرشتوں کی اللہ محفل میں یاد کرے گا وہ آپ کی طریف چاہتا ہے لیکن دنیا میں وہ آپ کو اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ طریف ایک بہت بڑا کاریگر اتھیار ہے ویپن ہے آدمی کو ایمان امین کے ایمان پہ داغ لگانے کے لیے ایمان امین کے کیا ہوتا ہے کہ ایمان کو چھین لیا جائے اور آدمی کی طریف کریں آپ طریف میں اس کو گالی بھی نکال دیں تو وہ سن لیتا ہے ساری طریف اللہ ہی کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہان ہوگا جب میں پہلے ایک ادم پہ اپنی میں مار لوں گا یہ کہتا ہے میں مارنے اپنی ایگو کو مارنے تو پھر مجھے رب العالمین دکھائی دے گا کہ وہ واقعی وہ ہر طرح کا انتظام کام کر رہا ہے اور جو اس کا لزلٹ آ رہا ہے میں نے اس کو جھیلنا ہے میں نے اس کو صبر کے ساتھ خندہ پہشانی کے ساتھ اس کو لینا ہے اور اس کو کیسے ڈیویلپ کرنا ہے آگے آجاتا الرحمن الرحیم اگر میں پہلے قدم پہ فیل ہو گیا وہ اپنی ایگو نہیں مار رہا تو پھر وہ جو رب العالمین کی جگہ پہ وہ وہاں پہ نقص بیٹھ جائے گا تو پھر وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی بنانا شروع کر دے گا الرحمن الرحیم نہائد محبت پیار معاف کر دینے والا بہت زیادہ سپیشل معاف کر دینے والا تو یہ اس کا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دھنمی کا رویہ رکھیں ایک دوسرے کو معاف کر رہی جیسے بچے معاف کر کے پھر کھیل لیتے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہمیں بڑوں کو بھی یہ روش اپنا ہی رکھنی چاہیے بھول لینی چاہیے پھر ہے مالک یوم دین ٹھیک ہے آپ میں بھی نہیں مار رہے ہو اور محبت بھی نہیں کر رہے ہو محب بھی نہیں کر رہے ہو تو پھر انصاف ضرور کرنا یہ وارننگ ہے مالک یوم دین کہ مالکوں میں دن قیامت کا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو کرنے ہی کرنے ہیں انصاف وہ تو کسی کا ایک ذرا برابر بھی کسی کے سے زیادتی نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ دکھا ہم کو راستہ سیدھا ہم تیری ہی یہ بات کرتے ہیں اللہ جیسے تُو نے ہمیں حکم فرمایا ہے ہم اسی طرح عمل کرتے ہیں اگر تیری راستے پر چلتے ہوئے کوئی تکلیف آگئی کوئی مشکلات آگئی تو مدد بھی تجھی ہی سے مانگیں گے وہی اسی راستے کی طرف ہی جائیں گے یو ٹرن کر کے یا کسی اور کی طرف نہیں مڑیں گے یا کسی اور کو رب نہیں مان لیں گے کسی اور کے لیے نہیں بھاگ جائیں گے بیس اسی راستے پر رہیں گے اور مدد بھی تجھی ہی سے مانگیں گے دوسرا تاللہ جی دکھا ہم کو راستہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تھیک پھر راستہ کے آئے سیدھا راستہ ہے there's no left and right straight forward speak truth be honest keep your promise and humble and don't make be dishonest to your reward آدمین امانت میں خیانت مت کریں یہ چیزیں آپ کریں تو آپ کے سامنے result آجائے گا اس کے بعد کیا ہے سراط اللہ ذینا نمتالہ وہ راستہ راستہ کون سا وہ راستہ جو تم نے اپنے خاص بندوں کو ان نام میں دیا یہ ان کی کوئی شپیشلسٹی نہیں تھی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نام میں دیا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت کر دی ان کے اوپر فضل کر دیا وہ راستہ نہ کہ وہ راستہ جو گمراہ ہو گئے نہ کہ وہ راستہ جو ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے رہے یہاں پہ تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کچھ جو تفسیر ہمیں پڑھائی گئی تھی تو وہ یہ تھا کہ غیر المغضوب الہمالدوالی نامین وہ جی راستہ جی حیسائی وہ راستہ پھر گئے اور یہودیوں کو اوپر عذاب آیا ہمیں یہ بتایا گیا لیکن اس وقت ہم اپنی قوم کی اگر حالت دیکھتے ہیں تو وہ ساری ببال اور ساری برائیہ اب ہماری امت نے دکھائی دے رہی ہیں تو اس کا ترجمہ یہی ہے نہ کہ وہ جو راستہ بھٹک گئے بھی ظاہری عبادت کی طرف آگئے اور جو باطنی عبادت تھی مثلا آپ کام کرتے تو کام تو ہر بندہ ہی کر رہا ہے لیکن اس میں کام چوری بھی ہو رہی ہے رشوت بھی ہو رہی ہے دونمبری بھی ہو رہی ہے تو یہ ہے اصل باطنی عباد جو آپ کو کرنی چاہیے یہ ظاہری عبادت تھی اس لیے گئی تھی آپ لوگ ویسے تو فرشتے ہی عبادت کر رہے ہیں اگر ایسا ہی عبادت کرانے کا یا سجدے کرانے کا ہی شوق ہوتا تو فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی بیت الممہور پہ اتنے زیادہ اتداد میں عبادت ہو رہی ہے اور وہ بھی کن کے لیے ہو رہی ہے ہمارے لیے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ انسانوں کے حال پہ رحم کر بہت بڑا امتحان انہوں نے اٹھایا ہوا ہے ٹھیک آمین یا رب العالمین اب یہ چیزیں میں نے وعدہ کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں نے اپلیمنٹ کرنا ہے اس کے اوپر میں نے ایکشن لینا ہے اس کے اوپر میں نے عمل کرنا ہے تو وہ کہاں پہ ہوگا جب میں مسجد سے باہر آوں گا یا نماز ختم کروں گا تو پھر اب وہ وعدہ نبانے کا ٹائم آ گیا اب ہم نے وہ پانچ منٹ دس منٹ والی عبادت وہ لے لیا اور جو چوبیس گھنٹے کی عبادت دی اس کو بلکل نظر انداز کر لیا یہی ہوا ہندویزم کے ساتھ بدویزم کے ساتھ ٹھیک ہے وہ جا کے مندر تو گئے وہ مندر جا پتا چلا یہ بڑا مذہبی آدمی ہے لیکن وہ مندر جانے کا جو ایک مطلب تھا مثلا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ صلح رحمی کریں آپ انصاف کریں یہ چیزیں بتانی چاہیے لیکن ہمیں شارڈ کٹ بنا دیا گیا کہ آپ اس کو خدا مان لو جیسے مسیح علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کا بیٹا مان لو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کے آنے والے تمام لوگوں کا جو کفار آدھا کر دیا ہے آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرے گا کہ ایک آدمی کے ساتھ ساری زندگی زیادتی ہوتی رہی یا کچھ نسلوں کے ساتھ ہوتی رہی تو وہ صرف جیسے علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لینے سے وہ سارے دھول جائیں گے یہ کیسے اللہ یہ انصاف کرے گا ایسے یہ صرف ہمیں راستہ بھٹکانے کے لیے یا عمل سے عمل سے خائف رکھنے کے لیے یا عمل سے دور رکھنے کے لیے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں ہر مذہب میں ٹھیک ہے ہر مذہب میں یہ ہوا کوئی بھی نہیں بچا کوئی بھی بچا نہیں تو یہ بیعث ہو رہی تھی کہ لوگوں نے الزام دینا شروع کر دیا تھا کہ یہ سارے جو پکھاڑے بنے ہوئے ہیں جو سارے پرابلمز ہیں یہ ہیں دین کی وجہ سے یہ لیچن کی وجہ سے تو اس کو ویسے ہی ختم کر دینا چاہیے تو پھر میری تھوڑی ڈیبیٹ بھی ہوئی تو میں نے کہا کہ ہر آدمی تو سائنس یا اتنی محنت کر کے تو نہیں پہنچ سکتا آپ لوگوں کی طرح کچھ لوگ سادہ ہوتے ہیں تو ان کو یہ سادہ سی طریقے سے جیسے عام آدم پہنچ سکتا ہے تو ان کو یہ پریکٹس جاری رکھنے چاہیے لیکن ہمیں جو دکھاوا ہے یا جو منافقت ہے یا ہپوکریسی جس کو بولتے ہیں اس سے ہمیں کوئی سمجھنا چاہیے کہ وہ کیوں ہو رہی ہے اور کتنا بڑا وہ ایک ایک دھبا بن جاتا ہے اپنے ہی دین کے اوپر اپنے ہی ریلیجن کے اوپر اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں تو اس کے بارے میں میں ہر مذہب کے سکولرز کو گروز کو ایک منٹ بیٹا میں یہ روکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے دین کی افاظتہ اب خود نہیں کریں گے اگر ایسے ہی چلے گا تو پھر یہ ایک دن ختم کا ہو جائے گا کیونکہ لوگ تو پہلے یا بچے تو بلکل ہی نہیں دیکھ رہے وہ تو کہہ رہے ہیں بھی ایک تو کہتے ہیں خدا ہے تو ان کو جن سے مطلب ہوتا ہے وہ اس کو خدا کی طرح پوجھ رہے ہوتے ہیں یا خدا کی مرضی سے زیادہ ان کو مرضی عزیز ہوتی ہے تو بچے یہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کا جو ایمان ہوتا ہے لیکن وہ بولتے نہیں ہاں جی بیٹا جی کیا بیٹا جی تو انہوں پھوڑی کر دی تم پھر جلدی لب بیٹا تم نے کتنی پیسے آئے لیے مجھ سے تو انہوں پھوڑے کر دی لب تو میں ابھی آتا ہوں میں تمہیں میں ابھی آتا ہوں گھر میں اٹھار جو اٹھار جو لاؤ یہ مجھے دے میں دوں گا اور دھتا ہوں سوری آئی ڈسٹرپ آئی کام بیک اگین thank you very much i love you all